اسلام علیکم دوستو اچھا یار آج کی یہ ویڈیو بڑی امپولٹن ہے ان ینگ انٹرپنیورز کے لیے کہ جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو بنگلہ دیش کہیں سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہو پوری دنیا میں اگر آپ ینگ ہو انرجیٹک ہو اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کو بہترین ایک تو موٹیویشن پروائیڈ کرے گی اور دوسرا آپ کو امان میں پرٹیکلرلی کیا بزنس کر سکتے ہو کتنے میں کر سکتے ہو اس کی میں چھوٹے چھوٹے جو سیٹ اپس ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کروں گا آپ کیونکہ ریال بہت زیادہ روپیہ ہمارا بہت زیادہ ڈیوی ہو گیا تو ریال کی ویلیو بائی ڈیفال بہت بڑھ گئی ہے تو یہ جو پہلے آپ سمجھ لو کہ جب میں آیا تھا تو دو سو تیس پہنٹیس روپے کا تھا ریال جب سے اگر آپ ملٹیپلائے کرو اس وقت سے تو چار ہزار ریال بنتا ہے ٹوٹل آٹھ لاکھ کچھ ہزار روپے آٹھ لاکھ کچھ ہزار روپے اس وقت کے تھے آج کے چلو آپ لگا لو یہ بندے ہیں تقریباً سات چوک اٹھائیس لاکھ روپے سات سو روپے کے حساب سے لگا لو چار ہزار ریال کے میں آپ کو کچھ بزنسز بتاتا ہوں کہ جو آپ کو بہترین طریقے سے آپ سٹارٹ اپ لے سکتے ہو سلطنہ حمان میں نمبر ون جو بہترین سٹارٹ اپ ہے بہترین سلطنہ حمان میں جو ہر بندے کی نیڈ ہے بھئی ڈیمانڈ اور سپلائی آپ کو پتا ہے اس کے بیچ کے فرق کو ختم کرنا بہترین بزنس ہوتا ہے وہ ہے موبائل شاپ بزنس ایک اچھی موبائل شاپ آپ ایسے سریز والی مطلب موبائل شاپ بہت زیادہ نہیں آپ اگر ایسے تو چار پانچ آئی فون لوگے تو یہ آپ کے پیسے نکل جائیں یہ پورے ایسے سریز کی بہترین ایسے سریز کی موبائل شاپ آپ کھول سکتے ہو چار ہزار ریال میں اس میں آپ کی شاپ کا رینٹ آجاتا ہے دو سے سے دائی سو ریال اگر آپ نارمل جگہ پہ لیتے ہو پھر اس کے جو کیبینٹس وغیرہ بنتے ہیں اس کی جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہوتی ہے ہزار ایک ریال اس پہ خرچہ آجاتا ہے اور اس کے بعد ریمیننگ جو آپ کے پاس بچتے ہیں پیسے پونے تین ہزار ریال تین ہزار ریال کے قریب وہ آپ اپنا مال ڈال کے آپ بہترین اپنا کام شروع کر سکتے ہو اور اچھی انکم اس سے کما سکتے ہو نمبر دو ایک کیفے کھولنا کیفے کا کلچر یہاں پر بہت نارمل سا چھوٹا سا سوفیسٹیکیٹڈ سا کنٹمپریری آرٹ بنا کے آپ ایک کیفے کھول دو جیسے کوئی رکشہ لگا دو کوئی اس کے اندر پرینٹنگ کر دو ٹرک آرٹ وغیرہ ٹائپ کا کوئی ایسا بنا لو چھوٹی سی جگہ کوئی پرانے جو ہمارے میں نے دیکھا گاؤں کے اندر جو ہمارے پرانے بزرگ جو بانس کی کرسیاں اور بانس کے سٹول ہوتے تھے نا مڈے اس ٹائپ کا رکھ کے آپ اچھا سا ایک پناہ کے اس کو کر سکتے ہیں تو یہ بزنس بھی آپ کا اچھا چار ہزار ریال میں ہو سکتا ہے سلطنت اف امان میں اس کے بعد تیسرا جو ایک بہترین بزنس آپ چار ہزار ریال میں کر سکتے ہو سلطنت اف امان میں وہ بزنس اچھا یہ بزنس صرف سلطنت اف امان میں نہیں ہے یہ جو بزنس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس رینج میں دوبائی کتر بہرین سعودی امان ان تمام کنٹریز میں یہ بزنس پریکٹیکلی پوسیبل ہے اتنے میں اچھا تیسرا جو بزنس آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہو وہ کر سکتے ہو بروکری کا بزنس بروکری کا بزنس جیسے کہ آپ اپنا کرو اپنے کمپنی کے اندر ڈالو یہ ایکٹیوٹی آپ ڈالو پیورلی امانیوں کے لیے ریزر ہوتے ویزاز وغیرہ کا آپ کو اس میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے لیکن آپ کو چھوٹی چھوٹی پروڈک سا بھی بورڈ کرو سبود آپ let's say میں آپ کو بہت اچھی مثال دیتا ہوں بھی میں اچھا میں دکھاتا ہوں آپ کو آکے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ کیچین ایک میں نے لیا ہے پاکستان کے جھنڈے کا پانچ سو پیسہ کا میں نے یہ کیچین لیا ہے سرے پانچ سو پیسہ کا اس کی کاؤسٹ میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہنچ کے اس کی کاؤسٹ جو ہوگی نا پڑی ہوگی بیشنے والے کو وہ کوئی پچاس ساٹھ پیسہ یا سو پیسہ پڑی ہوگی میکسیمم سو پیسہ پڑی ہوگی چار سو پیسہ کا اس کے اندر منیمم پروفٹ ہے یار فور ہنڈر ٹائم کس پروڈک میں پروفٹ ہوتا چلو میں نے بہت ایکزیجریٹ کر دیا میں نے بہت زیادہ کر دیا بھائی ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم پروفٹ ہے کیونکہ میں اس کو اگر جا کے ابھی علی بابا سے آرڈر کرتا ہوں تو یہ مجھے بلک میں اگر میں تھاؤزن پیس آرڈر کرتا ہوں لٹرلی مجھے چائنہ سے یہاں پر پہنچ کر یہ دوستو پیسہ سے کم کا ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ پڑے گا میں شور ہوں اس بارے میں کیونکہ میں نے مارکیٹ ریسرچ کی ہوئی ہے مجھے پتا ہے اس طرح کے بزنسز کرو چھوٹی پروڈکٹ پکڑو یہ کنگا پکڑو یہ جو ہے وہ چھوٹا سا میں آپ کو دیکھو اب اس کے گھر کے میں اپنی گاڑے کے اندر سے رنڈم آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ ایسی تذبیح پکڑو یہ ہاتھوں میں ڈالنے والے جو وہ بنا لیتے ہیں لوگ آج کل اس کو وہ پکڑو کڑے پکڑو اس طرح کوئی پروڈکٹ پکڑو وہ پروڈکٹ کا بہترین بزنس آپ کا چار ہزار ریال میں ہو سکتا ہے بہترین بزنس میں آپ کی کمپنی بھی ہو جائے گی آپ کی سی آر سجل نشاط آپ کا سب بہترین ہو جائے گا یہ بھی بزنس آپ چار ہزار ریال میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مکہ کا بزنس یہاں پہ چار ہزار ریال میں کر سکتے ہیں کافی شاپ جو ہوتی ہے ایک تو کیفے کا بزنس میں نے آپ کو بتایا جو کہ پیور لیڈ کیفے ہوتا ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ جو میں نے بتایا کافی وغیرہ جوسیز وغیرہ اور جو ہے اپنا ڈونٹس وغیرہ اور بنز وغیرہ اور وہ رکھ سکتے کیکس وغیرہ اور ککیز وغیرہ ایک مکہ کا بزنس ہوتا ہے جس کے اندر یہ پراتھے اور سالن چاول کے علاوہ جو ساری چیزیں نارمل یہ آپ نے دیکھا ہو گئے یہاں پہ بہت سارے ملباریوں کے بہت سارے پاکستانیوں کے بھی یہ کاروبار ہیں یہ بھی آپ کاروبار بہترین کر سکتے ہو لیکن چھوٹا کرنا مطلب پانچ سو میں بندہ کھا پی کے چار سو پیسہ میں رچ کے آپ کے پاس سے چلا جائے تو کاروبار اچھا چلے گا مہنگا اوپر لے کے جاؤ گے ایک ریال ڈیر ڈیر ڈو ریال تو بندہ ریسٹورنٹ پہ چلا جائے گا پھر آپ کے پاس نہیں آئے گا تو یہ بہترین بھی یہ بھی کاروبار بہترین ہو سکتا ہے آپ کا چار ہزار ریال میں اس کے علاوہ اور بھی there are many many businesses جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو یہ اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کریں اور میری وزید نئی اسی طرح کی ویڈیوز کا انتظار کریں جس میں میں آپ کا بھائی آپ کو بتاؤں گا چھوٹے کاروبار کیسے بہترین طریقے سے آپ اپنا کر کے اور اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی اس کے لیے میرا ایمیل ہے اس پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں امدان رکھیں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ